سلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ وہ ہے ٹرانسمیشن آف کریکٹر اور اس کے بعد ایک دو تین اور ٹاپک ہیں جسے آپ کا یہ چپٹر دو ختم ہو جائے گا ٹرانسمیشن آف کریکٹر ہے یعنی کہ آپ کے اندر جو خصوصیات کے منتقلی ہوتی ہے یا آپ کے اندر جو خصوصیات آتی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کس طرح آتی ہیں یہاں پہ جو فرسٹ لائن لکھی ہوئی ہے ویرن آرگنیزم کوئی بھی جاندار فارمز اب جاندار کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمین ہو سکتا ہے یا انیمول ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے فارمز گمیٹ زمان کے اندر گمیٹ بنتے ہیں اب گمیٹ کیا ہے کہ سپارمز اور ایکز ٹھیک ہے سپارمز جو ہے وہ میل کی طرف سے اور ایکز جو ہے فی میل کی طرف سے آتا ہے بائی در میوسیز میوسیز میں اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ میوسیز میں نمبر آف کرومسومز جو ہے وہ ہاف رہ جاتے ہیں می دوسیز میں سیم نمبر آف کرومسومز ہی رہتے ہیں یعنی جتنے پیرنٹ سال میں ہوں گے اتنے ہی ڈاکٹر سال میں ہوں گے لیکن میوسیز میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے پیرنٹ سال میں ہوں گے اس سے ہاف جو ہے اس کے ڈاکٹر سال میں آئیں گے یہاں نمبر آف کرومسومز is reduced to half اندھی کے میرز کے اندر ہاف ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے it means the heredity material کہ جو heredity material ہے یعنی براستی مات ہے جس کو ہم نے DNA کہا تھا is also reduced to half وہ بھی آدھا ہو جائے گا اس کی اگزیمپل یہاں پہ ہے یہ دیکھیں کہ میں نے سپوس بنایا ہے اس کے اندر آپ کو دو نمبر آف کرومسومز نظر آرہے ہیں میل میں بھی اور فیمن میں بھی آپ کو دو نمبر آف کرومسومز آرہے ہیں ایک نمبر آف کرومسومز یہاں یعنی ہاف ہو گیا ہے ایک یہاں سے آیا ہے اور فیمل کی طرف سے بھی ایک ہاف آیا ہے نمبر آف کرومسومز ہاف ہو گئے ہیں جب یہ آپس میں پلس ہوئے ہیں تو زائیگورڈ بن گیا اور جتنے نمبر آف کرومسومز یعنی کہ ایکوال ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس جو نیا ارگنیزم بنایا ہے اس کے اندر نمبر آف کرومسوم اس کے پیرنس جتنے ہی ہو گئے لیکن ہاف کس جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ سپارمز اور ایکز نے ملنا تھا آپس میں ملتے ہیں ہپلائیڈ سپارم یعنی کہ سپارم سیلز فروم دا میل اور ایک ہی جو اگ کی طرف سے آرہا ہے سیلز جو کہ فیمل کی طرف سے آرہا ہے فیوز ایک دوسرے کا ساملتے ہیں ایچ ادر تو فروم اڈیپلائیڈ تو ٹو اینڈ بنا دیتے ہیں جس کو آپ زائیگورڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک کمپلیٹ ہیریڈیٹی میٹیریل ہے یعنی آدھا ڈی اینڈ نے اس کے مردر کی طرف سے آیا آدھا اس کے فادر کی طرف سے آیا اور جو نیو اورگنیزم منا ہے اس کے اندر فل ڈی اینڈ موجود ہو گیا اس ریسٹورین زائیگورڈ فیزیکل فنکشنل یونٹ آف آل آرگنیز آف آل آل آرگنیز آرگنیز تو اس طرح اس کے زائیگورڈ کے اندر جتنے بھی اس کی خصوصیات تھیں جو کہ اس کے پیرنس میں تھیں وہ اس نئے بننے والے سیل میں جسے ہم نے زائیگورڈ کہا تھا اس میں منتقل ہو گئے ہیں زائیگورڈ آفٹر پاسنگ تھو ویریس چینجز اس کے اندر بہت ساری مختلف چینجز آتی ہیں چینجز ڈیویلپ آف آل آرگنیزم اور پھر کچھ اخت گزرنے کے بعد ایک وہ پورا آرگنیزم یعنی پورا مکمل جاندار بن جاتا ہے جس کے اندر کچھ خاص قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ دونوں والدین کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زائیگورڈ ہے وہ پہلا سیل ہے جس سے جو ہے وہ کسی بھی جاندار کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے